بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا عنوان ہے حقوق اولاد یعنی ماں باپ کے ذمہ اولاد کی پرورش اور ان کی تربیت برادران ملت دنیا فانی ہے یعنی ختم ہو جانے والی ہے انسان بھی خواہ کتنا بڑا ہو یا کتنا چھوٹا ہو فقیر ہو یا بادشاہ ہو بہرحال فنا ہو جاتا ہے اور اس کی طاقت و قوت مال و دولت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور وہ شخص جو کل تک بڑا عالی شان تھا آج موت کے بعد بے نام و نشان ہو جاتا ہے اس فنا اور بربادی کے بعد اگر اس کا کچھ نام و نشان باقی رہتا ہے تو صرف اس کی باقیات صالحات سے یا اس کی اولاد سے رہتا ہے اس لیے باپ کو اپنی اولاد کی قدر کرنی چاہیے اولاد شجر انسانیت کے بہترین پھل اور پھول ہیں جن کے مرجانے سے یہ درخت بے رونک ہو جاتا ہے بچے مستقبل میں قوم کے معمار ہوتے ہیں اگر انہیں صحیح تربیت دی جائے تو اس کا مطلب ہے ایک اچھے اور مضبوط معاشرے کے لیے ایک صحیح بنیاد ڈال دی گئی بچوں کی اچھی تربیت سے ایک مثالی معاشرہ وجود میں آتا ہے اس لیے کہ ایک اچھا پوداہی مستقبل میں تناور درخت بن سکتا ہے بچپن کی تربیت نقش علالحجر کی طرح ہوتی ہے پتھر کے اوپر جو لکھا جاتا ہے وہ کبھی نہیں مٹتا اسی طرح بچپن کی تربیت نقش علالحجر کی طرح ہوتی ہے بچپن میں ہی اگر بچے کی صحیح دینی و اخلاقی تربیت اور اصلاح کی جائے تو بڑے ہونے کے بعد بھی وہ ان پر عمل پیرا رہے گا اس کے برخلاف اگر درست طریقے سے ان کی تربیت نہ کی گئی تو بلوغت کے بعد ان سے بھلائی کی زیادہ امید نہیں کی جا سکتی نیز بلوغت کے بعد وہ جن برے اخلاق و اعمال کا مرتقب ہوگا اس کے ذمہ دار اور قصور وار والدین ہی ہوں گے جنہوں نے شروع سے ہی ان کی صحیح رہنمائی نہیں کی نیز اولاد کی اچھی اور دینی تربیت دنیا میں والدین کے لیے نیک نامی کا باعث اور آخرت میں کامیابی کا سبب ہے جبکہ نافرمان اور بے تربیت اولاد دنیا میں بھی والدین کے لیے وبال جان ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی کا سبب بنے گی ایک وسیع مفہوم تربیت لفظ رکھنے والا ہے تربیت کا لفظ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے اس لفظ کے تحت افراد کی تربیت خاندان کی تربیت معاشرہ اور سوسائٹی کی تربیت پھر ان قسموں میں بہت سی زیلی اقسام داخل ہیں ان سب اقسام کی تربیت کا اصل مقصد عمدہ، پاکیزہ، باخلاق اور باکردار معاشرے کا قیام ہے تربیت اولاد بھی انہی اقسام میں سے ایک اہم قسم ہے تربیت کی آسان تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ برے اخلاق و عادات اور غلط ماحول کو اچھے اخلاق و عادات اور ایک صالح پاکیزہ ماحول سے تبدیل کرنے کا نام تربیت ہے تربیت کی دو قسمیں ہیں ایک ظاہری تربیت اور ایک باطنی تربیت ظاہری اعتبار سے تربیت میں اولاد کی ظاہری وضاقتہ لباس، کھانے، پینے اٹھنے، بیٹھنے مینجول، ملاقات، اس کے دوست اور احباب اور تعلقات و مشاغل کو نظر میں رکھنا اس کے تعلیمی قوائف کی جانکاری اور بلوغت کے بعد ان کے ذرائع، معاش کی نگرانی وغیرے امور شامل ہیں یہ تمام امور اولاد کی ظاہری تربیت میں داخل ہیں اور باطنی تربیت سے مراد ان کے عقیدہ اور اخلاق کی اصلاح اور درستگی ہے اولاد کی ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی تربیت والدین کے ذمہ فرض ہیں ماباپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے بے حد رحمت و شفقت کا فطری جذبہ اور احساس پایا جاتا ہے یہی پیدری و مادری فطری جذبات و احساسات ہی ہیں جو بچوں کی دیکھ بھال، تربیت اور ان کی ضروریات کی کفالت پر انہیں اُبھارتے ہیں ماباپ کے دل میں یہ جذبات راسق ہوں اور ساتھ ساتھ اپنی دینی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہو تو وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریاں احسن طریقے سے اخلاص کے ساتھ پوری کر سکتے ہیں دین اسلام میں جس طرح والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا فرما کر نوجوان کو والدین کی فرما برداری کی ترغیب دی گئی ہے اسی طرح دین اسلام نے والدین کو اولاد کی اچھی تربیت کا بھی حکم دیا ہے ہمارے یہاں عام طور پر والدین کے حقوق کے حوالے سے بات تو کی جاتی ہے لیکن اولاد کی حقوق اولاد کے حقوق کی بات عام طور سے نہیں کی جاتی اور اگر اولاد کا ذکر آ بھی جائے تو موجودہ دور میں بچیوں کے حقوق و تربیت کے طور پر ہی بات کی جاتی ہے یہ صحیح ہے کہ آج کے اس جدید دور میں بھی بعض ایسے شقی القلب لوگ موجود ہیں جو بچیوں کی پیدائش کو برا سمجھتے یا جانتے ہیں اس لیے اس موضوع پر لکھنا بولنا ضروری ہے لیکن اولاد میں صرف لڑکی ہی نہیں لڑکے بھی ہوتے ہیں اور ماں باپ کو یکساں یعنی برابر طریقے سے اولاد سے محبت کرنی چاہیے اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں غفلت نہیں برتنی چاہیے اس زمن میں ہم قرآن کریم اور احادیث نبویہ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں عام طور سے ہم اولاد اس لیے چاہتے ہیں کہ اولاد سے ہمیں خوشی اور زندگی میں طاقت ملتی ہے جبکہ بے اولاد شخص زندگی میں تنہائی محسوس کرتا ہے اولاد بڑاپے کی لاتھی سمجھی جاتی ہے جبکہ بے اولاد بڑاپے کی اس امید سے محروم ہوتا ہے اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے اور بے اولاد کی زندگی اس رنگ و نور سے خالی ہوتی ہے صرف یہی نہیں بلکہ اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارے وجود کی نشانی بھی ہوتی ہے غرضے کے اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ دنیوی زندگی کی زیب و زینت بھی ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے مال اور اولاد دنیوی زندگی کی زینت ہے انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد عطا کرنے کی دعا بھی کی چنانچہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے میرے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دیجئے جو نیک لوگوں میں سے ہو چنانچہ ہم نے انہیں ایک برد بار لڑکے کی خوشخبری دی حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی اور مجھے اپنے بعد اپنے چچازاد بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے اور میری بیوی بانج ہے لہٰذا آپ اپنے پاس سے ایک ایسا وارث عطا کر دیجئے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کی اولاد سے بھی میراس پائے اے پروردگار اسے ایسا بنائیے جو خود آپ کا پسندیدہ ہو اے زکریہ ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییہ ہوگا اولاد سے متعلق نیک بندوں کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ذکر فرمائی ہے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما مذکورہ بالا آیات قرآنیہ سے معلوم ہوا کہ اولاد اللہ کی عطا کردہ ایک عظیم اور بڑی نعمت ہے لہذا ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور وہ یہ کہ ہم ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی کو تاہی نہ کریں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والو کو اس آگ سے بچاؤ جس کا اندھن انسان اور پتھر ہیں مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ اپنی بیوی اور اولاد کو فرائض شرعیہ اور حلال و حرام کے احکام کی تعلیم دے اور اس پر عمل کرانے کی کوشش کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا امیر اپنی رعایہ کا مرد اپنے اہل و عیال کا عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی ذمہ دار ہے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے چند چیزوں کا خاص خیال لگنا چاہیے بچوں کو توحید کی تعلیم دیں اولاد کی تربیت کے لیے والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے توحید کی تعلیم دیں بچوں کی شروع سے ہی ایسی اسلامی تربیت کریں کہ وہ زندگی کی آخری سانس تک موحد رہیں ان کا عقیدہ توحید زندگی کے کسی موڑ پر نہ لڑ کھڑائے بچوں کے ذہن پر ایام طفولت سے یہ نقش کر دیں کہ جس ذات کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کا نام اللہ ہے وہ اپنی ذات و صفات میں منفرد اور اکیلا ہے اس جیسی کوئی ذات نہیں اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ساری کائنات کا نفع و نخصان موت و حیات بیماری و شفا اس کے دست قدرت میں ہے وہ غنی ہے اور ہم سب اس کے محتاج ہیں جس وقت بچہ بولنا سیکھے سب سے پہلے اسے اپنے خالق و مالک یعنی اللہ کا مبارک نام سکھائے پھر کلیم توحید لا الہ الا اللہ سکھائے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کی زبان سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سے کہلواؤ بچہ جب تھوڑا سا سمجھنے لگے تو اس کی سمجھ کے مطابق اسے حلال و حرام کی تعلیم دو اللہ کی وحدانیت کی تعلیم کے ساتھ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی و رسول ہونے کی تعلیم دو اور ان کو بتاؤ کہ کل قیامت تک صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر ہی دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی حاصل کی جا سکتی ہے بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسو جن کی رہنمائی کے لیے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا اپنے بچوں کو سب سے پہلے ناظرہ پڑھائیں چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرائیں اگر حافظ قرآن بنائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بکثرت قرآن کی تلاوت کا حکم دیا کیونکہ قرآن کل قیامت کے دن پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا اور قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والوں کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اور چمک سورج کی روشنی اور چمک سے بھی زیادہ ہوگی بچوں کی نماز کی نگرانی فرمائیں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذات سے نمازوں کا احتمام کر کے اپنی اولاد کی بھی نمازوں کی نگرانی کرے جس طرح اولاد کی دنیوی تعلیم اور ان کی دیگر ضرورتوں کو پورا کرنے کی دن رات فکر کی جاتی ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ کس طرح جہنم کی آگ سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچے جب سات سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دیں اور جب دس سال کے ہو جائیں تو نماز میں کوتاہی کرنے پر ان کی پٹائی کریں سختی کریں دس سال کی عمر میں ان کے بستر الگ کر دیں عام طور پر بچے سات سال کی عمر میں سمجھدار ہو جاتے ہیں اس وقت ان کو خدا پرستی کے راستے پر ڈالنا چاہیے اور ان کو نماز پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے دس سال کی عمر میں ان کا شعور کافی پختہ ہو جاتا ہے اور بلوگ کا زمانہ قریب آ جاتا ہے اس لیے نماز کے معاملے میں ان پر سختی کرنی چاہیے نیز اس عمر کو پہنچ جانے پر ان کو الگ الگ لٹانا چاہیے ایک ساتھ ایک بستر پر لٹانے میں مفاسد کا اندیشہ ہے نماز کے ساتھ بچوں کو وقتاً فوقتاً روزے بھی رکھواتے رہیں تاکہ بلوغت سے پہلے وہ روزہ رکھنے کے عادی بن جائیں اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے اے محمد اپنے گھر والوں پر نماز کی تعقید رکھئے اور خود بھی نماز کا پابند رہیے اس خطاب میں ساری انسانیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعے ہیں یعنی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تعقید کرتا رہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں ذکر فرمائی اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند بنائیے اور میری اولاد سے بھی یعنی مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنائیے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے اولاد کے لیے بھی نماز کی پابندی کرنے کی دعا مانگی جسے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی نماز کی فکر کرنی چاہیے بچوں کو قرآن و حدیث کی بنیادی تعلیم سے واقف کرائیں اب عمومی طور پر ہمارے بچے سکول و کالیج پڑھنے جاتے ہیں یقینا ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر اور لیکچرر بنائیں لیکن سب سے پہلے ان کو مسلمان بنائیں لہذا اسلام کے بنیادی ارکان کی ضروری معلومات کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسلامی تاریخ سے ان کو ضرور بھی ضرور واقف کرائیں اگر ہمارا بچہ ڈاکٹر یا انجینئر بنا لیکن شریعت اسلامیہ کے بنیادی احکام سے ناواقف ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہوگا گرمی وغیرے کی چھٹیوں کا فائدہ اٹھا کر بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینے کا خصوصی انتظام فرمائیں روز مرہ استعمال ہونے والی دعاؤں کو یاد کرا کر ان کو پڑھانے کا احتمام کرائیں احادیث میں چالیس حدیثیں یاد کرنے کی خصوصی فضیلت وارد ہوئی ہے لہذا چھوٹی چھوٹی حدیثیں اردو یا انگریزی یا عربی زبان میں یاد کرائیں اس وقت ہندوستان میں تاریخ کو مسک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لہذا علماء کرام کی تحریر کردہ تاریخ کی کتابیں ان کو ضرور پڑھائیں بچیوں کو شرم و حیاء والے لباس پہنائیں ان دنوں ہمارے مسلم لڑکیوں حتی کہ دینی گھرانوں کی بچیوں کا لباس غیر اسلامی ہوتا جا رہا ہے مختلف تقریبات میں ایسا لباس پہن کر ہماری مسلم بچیاں شریک ہوتی ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی عالم اس کے جواز کا فتوہ نہیں دے سکتا اس لئے ہمیں اپنی بچیوں کو شروع سے ہی تنگ لباس پہننے سے روکنا چاہیے تاکہ بالغ ہونے تک وہ ایسا لباس پہننے کی عادی بن جائیں جس میں شرم و حیاء ہو جیسا کہ اللہ تعالی نے سور عراف میں تقوی کا لباس پہننے کی تعلیم دی ہے تقوی کا لباس وہی ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو مثلا ایسا تنگ اور باریک لباس نہ ہو جس سے جسم کے عاظہ نظر آئیں نیز عورتوں کا لباس مردوں کے مشابہ نہ ہو بچوں کو ٹی وی اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے روکیں معاشرے کی بے شمار برائیاں ٹی وی اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے پھیل رہی ہیں لہذا فحش و عریانیت اور بے حیائی کے پروگرام دیکھنے سے اپنے آپ کو بھی دور رکھیں اور اپنی اولاد و گھر والوں کی خاص نگرانی فرمائیں تاکہ یہ نئے وسائل ہمارے ماتحت لوگوں کی آخرت میں ناکامی کا سبب نہ بنیں کیونکہ ہم سے ہمارے ماتحت لوگوں کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا جیسا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کیا گیا بچوں کو کرکٹ دیکھنے میں وقت ضائع کرنے سے روکیں ان دنوں ان دنوں ہمارے بچوں ان دنوں ہمارے بچے کرکٹ میش دیکھنے اور اس سے متعلق دیگر معلومات حاصل کرنے میں کافی وقت لگاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے وقت کی نگرانی کریں تاکہ بچوں کی زندگی کا قیمتی وقت ایسی جگہ نہ لگے جس میں ان کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے اور نہ اخروی بچوں کو عدب سکھائیں بچوں کو بڑوں کا عدب کرنے چھوٹوں پر شفقت کرنے سب سے اچھے لہجے میں گفتگو کرنے پڑوسی یتیم وشیداروں اور بیواؤں کا خاص خیال لکھنے اور عام لوگوں کی خدمت کرنے کی ترغیب دیتے رہیں کھانے پینے اور سونے وغیرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے رہیں گالی گلو جھوٹ غیبت چوری رشوت اور سگریٹ نوشی سے دور رہنے کی ان کو تعلیم دیتے رہیں خود بھی پوری زندگی صرف حلال روزی پر اکتفا کریں اور بچوں کو بھی صرف حلال روزی کھانے کی ترغیب دیتے رہیں وقتاں فوقتاں ان کو موت کی یاد دلا کر اخروی زندگی کی تیاری کے لیے ان کی ذہن سازی کرتے رہیں آخر میں میری والدین سے درخواست ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دنیوی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی اپنی حد تک ضرور کوشش کریں لیکن یہ ذہن میں رکھیں جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد ہاں جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا یعنی جو اس دنیوی زندگی میں نیک عمل کرے گا اسی کو نجات ملے گی اگر ہم نے اپنی قیمتی اپنی اور اولاد کی دنیوی زندگی کے مسائل کو حل کرنے میں لگا دی اور ہم اپنی اخروی زندگی کی تیاری نہ کر سکے تو ہمارے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے لہذا ہم یہ دنیوی فانی زندگی اخروی زندگی کو سامنے رکھ کر گزاریں اگر ہم نے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت ہی کی ہے تو اگر ہم نے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی ہے تو ہمارے مرنے کے بعد اولاد کے ذریعے کیے جانے والے نیک عمال کا ثواب ہمیں بھی ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جل شانو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے دین پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے بچوں کی صحیح تربیت فرمائے والدین صحیح صحیح اپنی اولاد کی تربیت فرمائے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين ہائی ٹک نیوز کی دینی پروگرام کو پیشکنے میں تاؤن کیا ہے جی ایف کروپ پرموٹرز اور دلپرز پروپرائیٹر محمد عبدالقنی ہیڈرباد اور وقارباد کونٹیک نمبر 9396486622 اور 9652861022